دوستو اگر آپ کو آئی کے اوفیشل چینل پسند ہے اور اس کی معلوماتی ویڈیو کو آپ پسند کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ روزانہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کے پاس آئیں تو آپ سب سے پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن ہوگا اس پر کلک کریں اس کے بعد آپ کو نوٹیفکیشن آئے گا آپ نے آل پر کلک کرنا ہے اس طرح جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کے پاس پہنچیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ سارے خیریہ سے ہوں گے میں محمد اسمائل آپ کو اپنے چینل آئی کے اوفیشل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ڈپریشن کی علامات کے بارے میں ڈپریشن کیا ہے اس کی علامات کیا ہیں اور جب کسی انسان پر ڈپریشن تاری ہوتی ہے یا وہ اس مرض کا شکار ہوتا ہے تو اس کے اندر کیا کیا تبدیلیاں اس کے جسم کے اندر پیدا ہوتی ہیں یا اس کا علاج کیا ہے یہ انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتانے والا ہوں دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو ڈپریشن کے مرض کے شکار ہیں اور بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں لیکن ان کو پتا نہیں ہوتا کہ ہم اس مرض کے شکار بن چکے ہیں دوہزار پندرہ کے اندر ایک سروے کیا گیا اور اس کے اندر بتایا گیا کہ دنیا کے اندر تقریباً آٹھ لاکھ افراد نے خودکشی کی اپنے زندگی کا خاتمہ کیا اور ان میں سے اکثر لوگ ایسے تھے جو ڈپریشن کا شکار تھے سب سے پہلی چیز یہ کہ جس آدمی کا اللہ پر یقین کامل ہو تقوی اختیار کرتا ہو اللہ کے احکامات کو پورا کرتا ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتا ہو اس کا دین اور ایمان کامل ہو تو وہ تو ڈپریشن کا شکار ہو ہی نہیں سکتا لیکن بعض افراد انسان کی زندگی کے اندر ایسے مسائل آتے ہیں ایسی پریشانی آتی ہیں جن کو آدمی چاہتے ہوئے بھی اپنے سے جدا نہیں کر سکتا علیدہ نہیں کر سکتا تو آدمی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اور اس ڈپریشن کی مرض کی وجہ سے انسان بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے بعض افعی سے ہوتا ہے کہ میدے کی خرابی کے وجہ سے انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اور بعض افعی سے ہوتا ہے کہ ڈپریشن کے زیادہ ہونے کی وجہ سے یا اس مرض کا مریض ہونے کی وجہ سے انسان کا میدہ خراب ہو جاتا ہے اللہ رب العزت کی ذات نے تین زمانے بنائے ہیں ایک ہے ماضی ایک حال ہے اور ایک مستقبل ہے ماضی گزرا ہوا جو گزر گیا بس اس پر مٹی ڈالیں جو گزر گیا اس پر توبہ استغفار کریں جو گزر گیا اس کو چھوڑ دیں جو آنے والا ہے وہ صرف اللہ جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے جو موجودہ ہے اس کو ہم نے قیمتی بنانا ہے اس کو اچھا بنانا ہے اس وقت جو کرنا ہے وہی کرنا ہے تو آپ پر کوئی بھی حال ہے کوئی بھی پریشانی آئے کوئی بھی ڈپریشن کا مسئلہ ہو تو ڈپریشن کے مسئلے کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں اگر خدا نہ خاصتہ آپ اس مرض کے مریض بن چکے ہیں تو پراپر معالج سے اس کا علاج کروائیں تاکہ آپ اس مرض کو ختم کر سکیں تو تفصیل کے ساتھ سن لیتے ہیں کہ ڈپریشن کیا ہے وجوہات اور علاج تفصیل کے ساتھ سن لیتے ہیں دوستو ڈپریشن کی دو علامات ہیں جو جسم پر ظاہر ہوتی ہیں متعدد افراد کو ذہنی تشویش اور مایوسی یعنی ڈپریشن کا زندگی کے مختلف مراحل کے دوران سامنا ہوتا ہے جو جسمانی وزن بڑھانے کے ساتھ دیگر امراض کا خطرہ بھی بڑھا دیتا ہے مگر سوال یہ ہے کہ آخر کوئی شخص ڈپریشن میں مبتلا ہونے کے بعد اس کی شناحت کیسے کرے درحقیقہ ڈپریشن کی چند مخصوص علامات ہوتی ہیں جو اکثر افراد پہچاننے سے قاسر رہتے ہیں اور زیادہ سنگین نویت کے عوارض کا شکار ہو جاتے ہیں ان علامات کو جاننا یقیناً آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوگا نمبر ایک تھکاوٹ عام طور پر بے خوابی ڈپریشن کی عام علامت ہوتی ہے اور اس کا اثر اگلے دن کی سرگرمیوں پر بھی مرتب ہوتا ہے درحقیقہ ڈپریشن کے شکار افراد میں تھکاوٹ کا احساس بہت عام ہوتا ہے اور یہ نیند کے مسائل غزا تناؤ یا عدویات کا نتیجہ ہوتا ہے نمبر دو وقت بے قراری کا احساس ڈپریشن کے نتیجے میں کچھ افراد کو ذہنی بے چینی تشفیش ناکارہ ہونے یا منفی خیالات کا سامنا ہوتا ہے یہ خیالات خطرے کی گھنٹی ہوتے ہیں اور جسم اور ذہن کے اندر ایسی سرگرمیوں کو فروغ دیتے ہیں جو سکون آرام یا نیند جیسے افعال کو متاثر کرتے ہیں اس سے ہر وقت ذہنی بے قراری تاری رہتی ہے سرچکرانا یا غشی تاری ہونا طبی معیرین کے مطابق نیند متاثر ہونا کسی تناؤ والی قیفیت میں غشی تاری ہونے کا باعث بن سکتی ہے ان کا کہنا تھا کہ متاثرہ فرد سارا دن بستر پر پڑھا رہتا ہے جس کے نتیجے میں پانی نہیں پیتا جس سے سرچکرانی کی شکایت بھی لاحق ہو جاتی ہے جب آدمی اٹھتا ہے تو اس کا سرچکرانی شروع ہو جاتے ہیں آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا جاتا ہے بولنے کا انداز بدل سکتا ہے ایک اور گمنام علامت بولنے کا انداز بدل جانا ہے ماہرین کے مطابق بولنے کے صلاحیت کا تعلق سوچنے معلومات کا تجزیہ کرنے اور توجہ مرکوز کرنے کے افعال سے ہوتا ہے اور یہ سب ڈپریشن کے دوران متاثر ہوتے ہیں ان افعال کے متاثر ہونے سے بولنے کا انداز بدل جاتا ہے اور مریض آہستگی سے بولنے لگتے ہیں اور جملہ مکمل کرنے میں زیادہ وقت لینے لگتے ہیں جسم میں درد ویسے تو کسی مشقت والے کام کے نتیجے میں جسم میں درد ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں مگر چوبنے والا یہ درد بغیر کسی وجہ کے ہو رہا ہو تو یہ ڈپریشن کی علامت ہو سکتا ہے کمر میں درد پٹھوں میں تکلیف یا جسم میں کسی بھی جگہ بلا وجہ درد ڈپریشن کی نشانی سمجھی جاتی ہے طبی ماہرین کے مطابق درد مزاج کے مطابق جسم پر حملہ آور ہوتا ہے اگر آپ ذہنی طور پر مایوس یا پریشان ہیں تو تکلیف کا احساس زیادہ ہوتا ہے جبکہ خوشی کی حالت میں درد کا احساس نہیں ہوتا جسمانی وزن میں اضافہ یا کمی ڈپریشن ان ہارمونز پر بھی اثر انداز ہوتا ہے جو کہ خوراک کی خواہش کو کنٹرول کرتے ہیں یعنی زیادہ بھوک لگ سکتی ہے یا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کرتا اس کے نتیجے میں لوگ یا تو بہت زیادہ کھا لیتے ہیں یا وہ مقدار نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے جس کے نتیجے میں جسمانی وزن میں اضافہ یا کمی ہونے لگتی ہے سونے میں مشکل ہونا اگرچہ ڈپریشن کے شکار افراد کو اکثر تھکاوٹ اور جسمانی توانائی کی کمی کے سامنا ہوتا ہے مگر ان کے لئے رات کو سونا بھی آسان نہیں ہوتا طبی ماہرین کے مطابق ڈپریشن کی چند واضح علامات میں ایک بے خوابی بہت جلد نید ختم ہو جانا اور پھر سونے میں ناکامی وغیرہ ہیں یہ متاثر افراد کے لئے ذہنی جنجلہٹ کا باعث ہوتا ہے کیونکہ اکثر وقت اچھی نیند ہی ڈپریشن سے بچاؤ کا واحد ذریعہ ہوتی ہے جلد کے مسائل ذہنی تناؤ کا باعث بننے والے ہارمونز جلد کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں ڈپریشن کے دوران ان ہارمونز کی مقدار بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جس کے نتیجے میں اکثر مریضوں کو کیل محاسوں چمبل اور خارش وغیرہ کا سامنا ہوتا ہے طبی ماہرین کے مطابق ڈپریشن کے لئے ڈاکٹر کی تجویز کردہ دیویات کے استعمال سے جلدی مسائل بھی ختم ہو جاتے ہیں میدے کے مسائل سینے میں جلن قبض حیزہ اور قیو وغیرہ بھی ڈپریشن سے جڑے ہوئے ہو سکتے ہیں خاص طور پر یہ امراض ان لوگوں کے لئے زیادہ بتر ہو جاتے ہیں جو ذہنی بیچینی یا تشویش کے شکار ہوں ماہرین کے مطابق میدہ انسانی مزاج کی کیفیات کے مطابق رد عمل ظاہر کرتا ہے جیسے میں نے شروع کے اندر بتایا ڈپریشن کی وجہ سے میدہ خراب اور میدی کی خرابی کے وجہ سے بعض افر ڈپریشن تاریح ہو جاتی دانتوں کے امراض ڈپریشن موں کی صحت پر بھی اثر انداز ہونے والا مرض ہے ایک تحقیق کے مطابق ڈپریشن کے نتیجے میں دانتوں کی فرسودگی اور دانت گرنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ مزاج کی خرابی خرابی روز مرہ کے کاموں کو مشکل بنا دیتی ہے اس کے نتیجے میں لوگ دانتوں کے مناسب صفائی پر دھیان نہیں دے پاتے جس کے باعث وہ دانتوں کے امراض کا شکار ہو جاتے ہیں آدھے سر کا درد جسمانی درد کی طرح آدھے سر کا درد بھی ڈپریشن سے جڑا ہوا ہو سکتا ہے ڈپریشن نہ صرف سر درد کا باعث بنتا ہے بلکہ اس کے مریضوں میں آدھے سر کے درد والے لوگ بھی شامل ہیں آدھے سر کا درد ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی لوگ یہ ڈپریشن کا شکار ہیں اب میں علاج کی طرف آتا ہوں ڈپریشن جس کو مالی خلیہ بھی کہا جاتا ہے تو اس کا علاج کیسے کیے جائے سب سے پہلی جیز میں نے جیسے شروع کے اندر بتایا کہ آدمی اپنے آپ کو مصروف رکھے جو ڈپریشن کا شکار ہے اگر اس کو وہ خود اپنے آپ کو مصروف نہیں کر پا رہا تو اس کے گھر والے یا اس کے خاندان والے اس کو کئی ایسا کام ایسے اس کی مصروفیت بنائیں کہ وہ اپنے آپ کو مصروف رکھے فارغ نہ اپنے آپ کو رکھے تو فراغہ سے اس کو بچائیں مصروف رکھیں اور کچھ علاج میں بتا رہا ہوں وہ شروع کریں ہر ممکن طریقے سے مریض کو خوش خرم رکھنے اور اصل سبب کو معلوم کریں دماغ میں تری پہنچانے اور بے خابی کو دور کرنے کے لیے کوشش کریں روغن قدو کاہو ملا کر یا روغن لبوب سبعہ کی دماغ پر مالش کروائیں اور خمیرہ عبریشم کا استعمال کروائیں خمیرہ کے اندر خمیرہ حاکی مرشد وارہ یہ مشہور ہے تو یہ بھی اچھا خمیرہ ہے اس کو استعمال کروائیں دماغ کی طریقہ انشاءاللہ ان کو پہنچے گی اور چونکہ یہ دماغ کی خوشکی کی وجہ سے سوچنے کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں ڈپریشن پیدا ہوتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں ہماری چینل لائک اور افیشل کو ضرور سبسکرائب کریں میں آگے اپنی عدویات کی کچھ تصویریں آپ کو سنڈ کر رہا ہوں اگر آپ کسی بھی مسئلے کے لئے کوئی بھی دوا منگوانا چاہتے ہیں تو ہمارے ویڈس اپ نمبر پر رابطہ کر کے دوا منگوا سکتے ہیں نسخہ پوچھنا چاہیں تو نسخہ بھی شیئر کیا جاتا ہے اور اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے آپ اس مسئلے کے بارے میں مشورہ لینا چاہتے ہیں تو مشورہ بھی ویڈس اپ پر انشاءاللہ دے دیا جائے گا کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوں گا اجازت دیجئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ